موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبالی اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج سولہ نومبر منگل یعنی کیوزرے کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ تیرہ سالہ لڑکی ہائیدرباد سے جس کا نام مورکی پلکیتا حسوی ہے بہت ہی کم عمر میں تیرہ سال کی عمر میں مورکی نے آفریقہ کا پہاڑ جو برف سے ڈھکا رہتا ہے اور اس پہ چڑھائی کرنا مشکل ہوتا ہے ماؤنٹ کلی منجاروں کی مورکی نے چڑھائی کی اور کامیاب رہی شاندار کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ آگے کے چھ سمٹس کی چڑھائی کرے گی دنیا بھر میں مورکی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنے تجربے کے بارے میں بتایا ماؤنٹ کلی منجاروں کی چڑھائی کرتے ہو یہ پہاڑ ڈور منٹ والکینو ہے جو نورتن ایسٹن تنزانیا پر واقع ہے 5,896 میٹر کی ہے اور 19,340 فیٹ کی ہے ہائیدرباد میں ہلکی سے تیز بارش ہونے کا اندیشہ ہیں آنے والے تین دن کے لیے ساؤٹن بے آف ونگال میں لوگ پریشر کی وجہ سے ہائیدرباد میں بارش دیکھنے مل سکتی ہے یہ لوگ پریشر جلدی ساؤٹن کوسٹ کے اندر پردیش میں بھی آ سکتا ہے نومبر 18 کو منگل کے دن یعنی آج ہائیدرباد کے کئی مخامات پر بارش دیکھنے ملی جیسے بوین پلی، سکندرباد، خیرتاباد، ملک پیٹ، پنجارہ ہلز اور کئی مخامات پر ہلکی بارش دیکھنے ملی 22.9 دکری سیلشیرز ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا کوکٹ پلی میں سب سے تیز بارش ریکارڈ ہوئی 11.8 ایم ایم کی ہائیدرباد میں شام کے وقت بارش کے بعد سردی محسوس ہوئی آل انڈیا مجلس اتحادل مسلمین نے کیا بڑا اعلان جلدی راجستان میں بھی الیکشن میں حصہ لیں گے آل انڈیا مجلس اتحادل مسلمین ای ایم ایم صدر و ایم پی ہائیدرباد بارسٹر اسددین اوئیسی نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی جلدی راجستان میں بھی اسیمبلی الیکشن لڑیں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ جلدی دو مہنے کے اندر راجستان میں پارٹی لانچ کریں گے ای ایم ایم پارٹی تیزی سے انڈیا بھر میں الیکشنز میں حصہ لے رہی ہیں راجستان میں اسیمبلی پولز 200 سیٹس پہ ہوں گے نومبر اور ڈسمبر کے درمیان دو ہزار تیویس میں تلنگانہ سٹیڈ ہائی کورٹ چیف جسٹیس ستیس چندرہ شرمہ نے گرین انڈیا چالنج میں حصہ لیے اور بینج بوئے پودھوں کے لیے اس موقع پر چیف جسٹیس ستیس چندرہ شرمہ کے ساتھ دگر ججس ایڈیشنل اے جی جے راما چندر راؤ اور دگر بھی پودھے بوئے اس موقع پر تمام نے سنتوش کمار کو مبارک بادی پیش کیے اس گرین انڈیا چالنج کو کامیاب بنانے کے لیے ہائیدرباہ ٹرافک پولیس نے منگل کے دن ٹو بلر گاڑی زب کیے جس پر ایک سو سترہ پینڈنگ چالانات آئیت کیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے بائیک پر خریب سات سال پرانے پینڈنگ چالان ہیں جو ابھی تک ادا نہیں کیے گئے مختلف ٹرافک رولز کی خلاف فرضی کرنے پر بتایا جا رہا ہے ٹو بلر گاڑی کے مالک خان کل بیس ہزار روپے ادا کرنا ہے چالانات کے سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ خان کے چالانات دو ہزار چودہ سے ادا نہیں کیے گئے تھے بنا جرمانے کے اور بنا ادا کیے خان پچھلے کئی سالوں سے بچتے آ رہا ہے آخر کار آج وہ ٹرافک پولیس کے نظروں میں آ گیا تلنگانہ راشتریہ سمیتی یعنی ٹی آر ایس پارٹی ایک اور دھنہ منقض کرنے والی ہیں نومبر اٹھارہ کو ہائیدرباد میں یہ دھنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ تلنگانہ کے کسان اور لیڈرز سنٹر سے مانگ کر رہے ہیں کہ تلنگانہ سے فصل اور دھان خریدے اس دھنے میں ایمپیز، مینسٹرز، ملسیز، ملے ایس اور دیگر شریک ہوں گے تلنگانہ چیف منسٹر کے چنرشی کراؤ جلدی انڈیا کے پرائیم منسٹر نرین رمودی کو خط لکھیں گے فصل اور دھان کے تعلق سے بودھ کے دن یعنی کل ہیدرباد انٹرناشنل سکول cbsc plus exceed syllabus which is followed in 8 countries modern plus islamic education 5 step activity based and play we method launching separate branches for girls at mogalpura and khilvat no heavy bags locker for every student personality development through life skills physical fitness and sports transport facility available ہیدرباد international school branches at mogalpura, khilvat and chadrghart جنہ!!!